اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السجدنا و مولانا محمد و بارک و صلی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں ہوں آپ کا محضبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور حدایت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات اور اس کے علاوہ ناظرین کبھی کبھی ہم آپ کی ملاقات ناتخان حضرات سے بھی کرواتے ہیں اور ان سے ہم حضور کی بارگاہ میں ایک سلسلہ ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ سنا پیش کیجئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تصورات میں جانا چاہتے ہیں میں بھی آج بقاعدہ پرگرام کا آغاز نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ ایک کلام پیش کروں آپ سب کی سماعت ہو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کی طرف جائیں گے آپ اپنے مہمان کا بھی تعریف پیش کریں گے آپ سب سے گزارش ایک بات دروشی پڑھئیے اللہم صلی علیہ السیدینا و مولانا محمد و بارک و صلی آپ کے دم سے ہے اللہ کے فرمان سبی آپ کے دم سے ہے اللہ کے فرمان سبی نام پر آپ کے ہو جائیں گے قربان سبی نام پر آپ کے ہو جائیں گے قربان سبی آپ کا ساتھ جو مہشے میں ہمارا ہو نصیب ہم پہ ہو جائیں گی پھر مشکل آسان سبی ہم پہ ہو جائیں گے پھر مشکل آسان سبی دور دنیا سے جہالت کے اندھیرے کر کے دور دنیا سے جہالت کے اندھیرے کر کے اے نبیہ اپنے روشن کی یہ امکان سبی اے نبیہ اپنے روشن کی یہ امکان سبی آپ آئے ہے تو چرچہ ہوا دانائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا حبیب اللہ آپ آئے ہے تجھے چاہ ہوا دانائی کا ورنہ نادان ہوا کرتے تھے انسان سبی بہت خوبصورت شعر بہت خوبصورت مکتہ کیا خوبصورت شعر نے لکھا کہتے ہیں کہ جانے کل جائے میری کاش مدینے میں سہر جانے کل جائے جانے کل جائے میری کاش مدینے میں سہر جانے کل جائے میری کاش مدینے میں سہر پورے ہو جائے ادھورے میرے ارمان سبھی پورے ہو جائے ادھورے میرے ارمان سبھی خوبصورت مدینے میں سہر پورے ہو جائے مدینے میں سہر پورے ہو جائے ادھور ادھور مدینے میں سہر پورے ہو جائے ادھور جو لکھتا ہے اور جو لکھنا کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے کو قبول فرمائے جو لکھے اسے بارگاہ رسالت میں بار بار حاضریاں نصیف فرمائے مجھے آپ کو ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں عدب اور احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ جذبے اور جنون کے ساتھ جذبے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ میں حضور کی صنعہ کرنے کی سعادت نصیف فرمائے ناظرین پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں اپنے مہمان کا تعارف آپ کی خدمت پر پیش کروں آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں اللہ کریم انہیں عطا فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگ مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے یہ وہاں جا کر زیارتیں بھی کرتے ہیں زیارتیں بھی کرواتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جا چکا ہوں اب بھی خواہش ہے کہ اللہ پاک ہم دونوں کو دوبارہ اپنے بارگاہ میں اور سرکار کے گمبت کے سائے میں ہمیں وہاں دوبارہ بھیجوا دے اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ جب چاہے جسے چاہے جس انداز میں چاہے اللہ تعاف فرماتا ہے میں ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب محمد فرحان شیخ صاحب آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اچھا فرحان بھئی سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا یقینا آپ مکہ مدینہ کی بار بار حاضر ہیں آپ کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے آپ کے کیا بچے بھی مکہ شریف جا چکے ہیں اگر جا چکے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ تو بتائیں نا کہ جب آپ گئے ہو ایسا کوئی واقعہ پیشنا آیا ہو آپ نے اب تک سنا ہو آپ وہاں گئے ہیں آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا ارشاد فرمائی جی الحمدللہ پہلے تو آپ کا اور وینس ٹیم کا بہت بہت شکریہ یہاں پر قرآن میں بلانے کا جی الحمدللہ آپ نے سوال کیا کہ کیا آیا آپ کے بچے آپ کی فیملی عمرے پہ جا چکے الحمدللہ میرے ماشاءاللہ تین بیٹھے ہیں اور تینوں بیٹھے الحمدللہ فیضویت فیملی عمرے پہ الحمدللہ جا چکے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور واقعہ اس طرح ہے کہ میرا بیٹا غلام مرتضی ماشاءاللہ اس ٹیم تقریباً نو دس سال کا تھا تو جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اللہ کی گھر کی طرف ہماری تیاری ہے تو غلام مرتضی نے جو ویڈیوز ہے عمرہ کرنے کا طریقہ اسے بار 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 ہاں دفعہ بار ہاں دفعہ وہ ویڈیوز جو ہے دیکھی اور سیکھتا رہا اس عمل کو تو ہم نے کئی لوگوں سے سنا کہ بچے جو ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی دوسری لوگ بھی عمرے کی تیاریاں کرتے ہیں مگر جو دلچسپی جو ہونی چاہیے وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھے مگر میں نے اپنے بیٹے میں یہ دیکھا کہ اس نے بڑی دلچسپی سے نو سال کی دس سال کی عمر میں ما شاء اللہ اس ویڈیوز کو بار 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 دیکھا اور ہماری الحمدللہ جو یہاں سے کراچی سے مدینہ شریف کی فلائٹ تھی ہم مدینہ شریف پہنچتے ہیں دس دن کا ہمارا سٹے مدینہ شریف میں تھا مگر اسی دوران میں فیملیز نے کچھ نہیں کہا کہ جی نہیں ہمیں بھی عمرے پہ جانا ہے تو میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا اور اسے عمرہ کروایا اور عمرہ کرنے کے بعد جب ہم واپس مدینہ شریف آتے ہیں تو کچھ جو ینگسٹر یا علماء کرام جو اپنی فیملیز کے بغیر گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دوار عمرہ کرنا ہے ہمیں نہیں انہوں نے عمرہ نہیں کیا تبیہ انہوں نے کہا آپ اکیلے چلے گئے ہمیں بھی لے جاتے ہیں ہم نے فیملیز کے ساتھ گیا تھا تو اب اگر آپ کا بھی ارادہ تو آپ کو بھی لے جاتے ہیں تو اگلے ہی دن ہم نے دوبارہ الحمدللہ ان ینگسٹر کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ جو بغیر فیملی کے تھے ان کو لی جا کر عمرہ کی نیت کی اور احرام باندھا بیرے علی سے اور مکہ شریف کی طرف روان دعا ہوگے پھر میرا بیٹا الحمدللہ غلام مرتضی میرے ساتھ تھا تو اس دوران میں جب ہم مکہ شریف پہنچتے ہیں سہنِ حرم پہ پہنچتے تو غلام مرتضی نے کہا کہ پاپا ان کو عمرہ میں کرواؤں گا دس سال کا بچہ ہے جی ان کو عمرہ میں کرواؤں گا اور پھر الحمدللہ یعنی کہ اس ویڈیوز دیکھنے کی بدولت اور ایک دفعہ ساتھ درہے اس نے پرکلی بھی عمرہ کر لیا مغر اس کے بعد جو اس نے عمرہ کروایا الحمدللہ جو ساتھ میں دو سباب تھے علماء کرام تھے ان سب نے مجھے کہا بھائی اسے روک دو نظر لگ جائے گی ماشاءاللہ الحمدللہ اس نے اسی طرح کروایا جس طرح ایک عام معلوم یا ایک گروپ لیڈر عمرہ کرواتا ہے ان کی یہ چیز دیکھنے میں نظر آئی کہ الحمدللہ بچوں میں اگر ہم یہ چیز شعور ڈالیں یہ چیزیں دکھائیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا سر اچھا پران بھئی ہم نے جلسہ کے سنا یہ ساری بلاوے کی باتیں سرکار قبلہ کوئی ایک واقعہ ایسا بھی یقینا آپ تو آپ فیلڈ میں ہیں آپ اس کام کو ارسا دراز سے کر رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ جو شروع سے لے کر اب تک آپ کے ذہن میں فکس ہو کیا یہ کیسے ہو گیا یہ واقعی اس واقعے کے بعد آپ کا جو یقین ہے وہ اور پختہ ہو گیا کہ بس بلاوہ ہی آتا ہے تو بندہ جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری اوقات نہیں ہے کیا کہتے ہیں جی ایسے کئی واقعے ہیں حامد بھائی ایک واقعہ نہیں ہے کئی واقعے کیونکہ الحمدللہ کم سے کم اب تک ہزاروں میں لوگ مجھ سے الحمدللہ عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں تو ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں تو ایک واقعہ جو آپ کے ذہن میں فکس ہو اسی طرح ہے مثال کے طور پر ائرلائن کی طرف سے کال آتی ہے ایک ٹیک جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد ذہن میں ہی سوچا جا رہا ہے کہ کس کو بھیجا جائے کس کو بھیجا جائے تو میں اپنے گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو سامنے میں بھائی کھڑا ہوتا ہے چاند بھائی تو بس ایک دن ذہن میں بنتا ہے کہ چاند بھائی آپ کا پاسپورٹ کھا ہے چاند بھائی بولتے ہیں جی پڑا ہو ہے بس پاسپورٹ لے ہیں یہ نہیں کہ اگلے ہی دن کی فلائٹ ہوتی فلائٹ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آٹھ دس دن کا بیچ میں وہ ہے بولاوہ اسی کو کہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بزرگ تھے ان کا بھی ما شاء اللہ الحمدللہ اسی طرح الحمدللہ بولاوہ آیا تو یہ بولاوہ جو وہاں سے ہی آتا ہے میں نے اپنی اس طفعہ حج کی بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے حج پر چلے جائیں ٹیکٹس بھی بک کر لی معاملات بھی بنا لیے مگر ایک دن پہلے وہ ٹیکٹس مجھے کینسل کرنا پڑی اور میچ پہنی جا سکا بولاوہ کے بغیر کوئی شخص نہیں جا سکتا میرا تو یقین کئی دفعہ نہیں کافی دفعہ اس چیز پر یقین بیٹھا ہے کہ بولاوہ کے بغیر اسی کوئی نہیں ہے اچھا جیتا کہ ناظرین بہت سے جانتے ہیں کہ میں بھی ٹریول کا کام کرتا ہوں سلسلہ جاری ہے ہر انسان اپنے لیمٹ میں رہتا ہوا کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ہاں کام کرنے کا ارادہ صاف سترہ ہو نیت صاف ہو تو اللہ آسانی فرماتا ہے حلال روزی کھانا ہر انسان کیلئے اوکے کی رپورٹ ہے حلال روزی ہو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کے حبیب بھی خوش ہیں اور حلال روزی کے لیے گھر سے نکلنا حلال روزی کے لیے روپوں سے رابطہ کرنا یہ سنت بھی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضر سے حکم بھی ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں کہ کوئی انسان کچھ بھی کام کرے اب میں ٹریول کا کام کرتا ہوں میں برملہ کہتا ہوں میں ہوسٹنگ کا کام کرتا ہوں میں برملہ کہتا ہوں بھئی میں ہوسٹ ہوں اسلامی پرگرام کا ہوں میں حضور کی سنہ کرتا ہوں سب سے کہتا ہوں میں حضور کی سنہ کرتا ہوں فخر محسوس ہوتا ہے اچھا فرحان بھئی ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے جو لوگ آج کل مختلف کیونکہ ہمارا کوئی پرگرام اس طرح کا تو ہے نہیں کہ ہم کسی ادارے کی کسی ادارے کو برا کہیں یا کسی دائرے کے بارے ہم کچھ ایسی بات کریں نہیں میں جرنل بات کروں میں اپنے اویرنس کے طور پر اپنی آرڈینس کو اپنے ناظرین کو جو ہمارے پرگرام کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بتمیزی کرتے ہیں مطلب وہ اچھا انداز نہیں ہوتا گاڑی کا لیٹ ہو جانا ائر لائن کے ٹکٹس کا لیٹ آ جانا اس میں ٹریول والوں کی بہت سی کمپلینز ہیں ایسا نہیں کہ ٹریول والے بھی دودھ کے دھولے تو ان کی بھی بہت سے شکایات ہوتی ہیں ٹکٹس لیتے نہیں ہیں آنانسمنٹ کر دیتے ہیں ہوتلز دیتے نہیں ہوتل دیتے کچھ ہیں نام کچھ دیتے ہیں تو یہ مس انڈرسٹیننگ لوگوں میں آ جاتی ہے تو اس دوران جذباتی لوگوں کو آپ کس طرح قابو کرتے ہیں کیا سلفلہ ہوتا ہے کہ جذبات میں آئے ہوئے لوگوں کو آپ نے کس طرح قابو کرنے کو اس کی بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں بس قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کوئی معاملات ایسا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل میں کچھ معاملات وقت کی نزاکت سے ہوتے ہیں وقت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں غلطی ہماری ہے ہم اس میں غلط ہیں یا واقعی طور پر کسٹومر جو ہے اپنے طور پر یعنی کہ گرم ہو رہا ہے یا اس کو زیادہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حاجی ایک آدھا ایسا کر رہا ہوتا ہے نہیں ہم نے 99% دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان سے جاتے ہوئے جیسے کہ صبح فلائٹ ہے تو پوری رات حاجی جاگ رہا ہے اس کے بعد ائرپورٹ پر تین چار گھنٹے بورننگ اور وغیرہ امریکشن کرواتے ہوئے پھر اندر جا کے حرام باننا پھر اس کے بعد چار سٹھ چار گھنٹے کی فلائٹ اگر ڈائریکٹ ہے تو اس کے بعد پھر جدہ شریف اترنا یا مدینہ شریف اترنا پھر وہاں امریکشن کا عمل پھر سمان لینا اس طرح کر کے احرام کی صورت میں جو حاجی ہوتا ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب احرام جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک کفن کی صورت میں ہوتے ہیں کہ کفن پہن کے کہتے ہیں لبیک اللہمہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں تو اب اس ٹائم شیطان ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ان کا عمل ضائع کر دیا جائے ان کے اس عمل کو تباہ و برباد کر دیا جائے بس اسی طرح حاجی کو گائٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں الحمدللہ کوششیں کی جاتی کئی ٹریولز کرتی ہیں الحمدللہ ہمارا بھی یہ سنسلہ ہے امام ربانی ٹریولین ٹورز کی طرف سے کہ ہم جو ہے جانے سے پہلے تربیتی نشیس کرتے ہیں تربیتی نشیس میں انہی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ پہلے دن آپ کے ساتھ مشکلات پریشانی کا ان وجوہات پہ سامنا ہوگا کہ آپ تھکن کے شکار ہوں گے اگر ہماری طرف سے یا گاڑی کی طرف سے یا ہوتن لیٹ ملنے کی طرف سے اگر کوئی پرابلنز کچھ دیر کیلئے بھی ہوگی تو آپ کو وہاں پہ سبر کرنا ہوگا اور کچھ حاجی ہوتے ہیں وہ پانچ منٹ کا بھی سبر برداشت نہیں کرتے ہیں ہم تھکے ہوتے ہیں ہمیں روم دیں بس اور گاڑی نہیں آئی جدہ ہے ائرپورٹ پہ آئے گاڑی نہیں ملی بڑے صحیح نہیں کہ اس طرح کے معاملہ ہوتا ہوتا ہے مگر ان کو آجیوں کو ہم وقت کی نزاکت کے ساتھ سنبھالتے ہیں کوئی اس میں ٹریننگ کا یعنی کی عمل داخل نہیں ہے اچھا چلنے جی اللہ پاک برکت عطا فرمائے وسط عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے پس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمیٹمنٹ پر پورا اترائیں یہ ہمارے ناظرین ایک دو مرتبہ کچھ ہماری ویڈیوز آئے کہ اس میں کمیٹس بھی آئے تھے کہ کوئی ایک ٹریویل والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بارے میں آئے کہ بھئی انہیں بہت زیادہ مس انڈسٹیننگ کی ہیں غلط بیانیاں کی ہیں غلط وغیرہ وغیرہ اللہ پاک سب کو کامیابی ہیں اتا فرمایا جو غلط کرتے ان کو ہدایت اتا فرمایا کیونکہ کسی بھی وقت ناظرین یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا پھر اس کا ایک ایک کا جواب ایک ایک حساب کا جواب ہمیں دینا ہوگا قیامت والے دن اس سے پہلے قبر کے اندر بھی ہم سے سوالات ہوں گے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق اتا فرمایا کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنا بھی خیال لکھئے ہم سب کو بھی اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور اسپیشلی جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ نقابل برداش ہے نقابل مطلب جتنی مزمت کی جائے اس کی کم ہے آخر ہم تب تک مزمت کرتے رہیں گے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائے اب آج اگر ایک نہ ہوں گے تو پھر کب ہوں گے اس کے بعد بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ کب ایک ہوں گے آج ایک ہونے کا وقت ہے ہمیں ایک ہو کر مضبوط طریقے سے ہمیں ایک اچھا پیغام دینا چاہیے اور اس پیغام کو پیغام تک نہ رکھا جائے اس پیغام کو اس انداز میں آگے فوروٹ کیا جائے اس طریقے سے اسے آگے پیش کیا جائے کہ فورا جنگ بندی ہو اور فلسطین والوں کو کچھ ازادی کی لہر آ جائے کچھ ازادی کی خوشبو آ جائے کچھ ازادی کا وہاں ہوا کا جھونکہ ایک آ جائے یقین جانی ہے وہ بہت خوش ہو جائیں گے اللہ کریم ان سب کے درجات بلند عطا فرمائے جو شہید ہو چکے ہیں جو اس وقت زخمی ہیں اللہ پاک ان سب کو جلد جلد صحت عطا فرمائے اور جو لڑ رہے ہیں جو کٹ رہے ہیں جو مطلب مسلمانوں کی مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو بھی حمد جدرت عطا فرمائے ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ